اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اب تک جتنے لیکچرز ہم ریکارڈ کر چکے ہیں آپ وہ سب سن چکے ہوں گے تو ہم چیکٹ نیبر سیون پروسس کاؤسٹنگ کر رہے ہیں بی کوم پارٹ ٹو کی سہیل افزل کی بک سے اور آج ہم نے جو کوششن سالف کرنا ہے وہ ہے سیون پوائنٹ فائف سیون پوائنٹ فائف بیسیکلی فرس ڈیپارٹمنٹ کا کوششن ہے اور فرس ڈیپارٹمنٹ میں بھی نارمل لاؤس جس سے کوششن میں آتا ہے یہ وہ کوششن ہے تو بیسیکلی فرس ڈیپارٹمنٹ نارمل لاؤس کا یہ کوششن ہے کمپنی کا جو نام ہے وہ ہے سالح سرجیکل انسٹرومنٹس بنا ہم رہے ہیں کاؤسٹ آف پروڈکشن ریپورٹ کس منت کے لیے فار ڈی منت آف اپریل ٹو تھاوزنڈ ایکس ایکس ہمارے پاس چونکہ ایئر منشن نہیں ہے تو ہم نے یہاں پر ٹو تھاوزنڈ ایکس ایکس لکھ دیا ہے حضب معمول ہم نے کاؤنٹی سکیجول کاؤسٹ چارج ٹو ڈیپارٹمنٹ کاؤسٹ آکاؤنٹڈ فار ایس فالو ایکویویلنٹ پروڈکشن اور پر یونٹ کاؤسٹ ہم نے لکھ لیا ہے تو کاؤسٹ سالو کرنے سے پہلے کاؤسٹ ریٹ کرنا بہت ضروری ہے تو ہم اب کاؤسٹ کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں سالح سرجیکل انسٹرومنٹ فیکٹری پروڈیوسز ار ڈیسپوزیبل سرنجز اٹس فرس پروڈیوسنگ ڈیپارٹمنٹ از نیم ایز مولنگ ڈیپارٹمنٹ ٹھیک ہے دو تین اس کے دیپارٹمنٹ ہے لیکن ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے فرس دیپارٹمنٹ کے ساتھ اور فرس دیپارٹمنٹ کو مولنگ ڈیپارٹمنٹ کا نام دیا گیا ہے ان مولنگ ڈیپارٹمنٹ فار دی منت آف ایپریل ٹوٹل ڈیریکٹ بیٹیل ڈیریکٹ لیبر اور فیکٹری آوریڈ کاؤسٹ آر فورٹی فائیو تھاؤزنڈ تھرٹی دو تھاؤزنڈ ان ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزنڈ رسپیکٹیو لی اس نے ہمیں مٹیریل کاؤسٹ لیبر کاؤسٹ اور ایفو ایج کاؤسٹ دے دیا ہے اس لیے ہم اس کو کاؤسٹ چارج ٹو ڈیپارٹمنٹ میں پٹ کر دیں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے ڈیریکٹ میٹیریل فارٹی فائیو تھاؤزنڈ ڈیریکٹ لیبر تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ اور ایفو ایج ہمارے پاس آ جائے گا ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزنڈ تو سب سے پہلے اس نے ہمیں ڈیپارٹمنٹ کاؤسٹ چارج جو ڈیپارٹمنٹ کی ویلیوز دے دی ہیں اس نے بتایا ہے کہ جی مٹیریل لگ چکا ہے ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنڈ لیبر لگ چکا ہے ٹھرٹی ٹو تھاؤزنڈ اور ایفو ایج لگ چکا ہے ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزنڈ کہنا دیورنگ ایپریل ٹو تھاؤزنڈ ایک سیکس مولڈنڈ دیپارٹمنٹ سٹارٹس ٹی پروڈکشن آف ایٹ تھاؤزنڈ یونٹس اب چونکہ یہ فرسٹ دیپارٹمنٹ ہے فرسٹ دیپارٹمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ یونٹس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس نے بتا دیا ہے کہ پروڈکشن کتنی یونٹ کی سٹارٹ ہوئی ہے ایٹ تھاؤزنڈ یونٹس کی تو ہم کوانٹیٹی سکیجول میں لکھیں گے کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ یونٹس کا تعلق کس کے ساتھ ہے کوانٹیٹی سکیجول کے ساتھ ہے تو یہاں ہم لکھیں گے یونٹس سٹارٹڈ ان پروسس ایٹ تھاؤزنڈ سیونٹی ٹو ہنڈڈ یونٹس آر کمپلیٹڈ اینڈ ٹرانسفر تو دہ نیچ دیپارٹمنٹ کتنے یونٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں سیونٹی ٹو ہنڈڈ تو یہاں ہم لکھیں گے یونٹس کمپلیٹڈ اینڈ ٹرانسفرڈ سیونٹی ٹو ہنڈڈ آٹھ ہزار یونٹس کی پروڈکشن سٹارٹ کی تھی جبکہ سیونٹی ٹو ہنڈڈ یونٹس کیا ہو چکے ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں فائیو ہنڈڈ یونٹس آر ان پروسس آل میٹریل اس کا مطلب میٹریل سارا کچھ لگ چکا ہے سکسٹی پرسنڈ لیبر اور فورٹی پرسنڈ دے دی ہے اس نے کس کی فیکٹری آوریڈ کی پرسنٹیج ان پروسس میں کتنے یونٹس ہیں فائیو ہنڈڈ ہم یہاں لکھیں گے یونٹس ان پروسس فائیو ہنڈڈ میٹریل سارا کچھ لگ چکا ہے تو میٹریل کی پرسنڈیج آ جائے گی ہنڈڈ پرسنڈ لیبر کی پرسنڈیج گیون ہے سکسٹی اور فو ایج کی پرسنڈیج گیون ہے فارٹی پرسنڈ اب آٹھ ہزار میں سے بہتر سو یونٹس کیا ہو گئے ہیں مکمل پیچھے رہ گئے آٹھ سو یونٹس آٹھ سو میں سے پانچ سو پر کام جاری ہے پیچھے رہ گئے ہیں تین سو تو یہ جو تین سو یونٹس ہیں یہ ہمارے کیا ہو گئے ہیں لاؤس ہو گئے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں نارمن لاؤس کیونکہ ہمارے پاس کوئیسچن میں پرسنڈیج آف کمپلیشن موجود نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس دونوں جو چیزیں ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں کوانٹی سکیجول بھی آٹھ ہزار یونٹس ہم نے سٹارٹ کیے تھے بہتر سو کمپلیٹ ہوئے ہیں پانچ سو ان پروسس ہیں اور تین سو ہمارے کیا ہیں نارمن لاؤس تو ہمارے پاس ٹوٹل آٹھ ہزار پورا ہو گیا میٹریل کی کاسٹ گیون ہے 45,000 لیبر کی کاسٹ گیون ہے 32,000 اور فیکٹری آوریڈ کی کاسٹ گیون ہے 28,000 اور بکس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اتنا ہی ڈیٹا ملے گا باقی جو سارا کام ہے ہم نے خود اس کی کیلکولیشن کرنی ہے ٹھیک ہے اور ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں کو پٹ کرنے کے بعد ایکوی ویلنٹ پروڈکشن پر جاتے ہیں اس میں تین چیزیں آتی ہیں میٹریل لیبر اور اس کا طریقہ کار کیا تھا سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں یونٹس کمپلیٹڈ جو کہ اس کوئیشن میں کتنے ہیں سیونٹی ٹو ہنڈڈڈ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں ان پروسس ان پروسس میں ہیں فائیف ہنڈڈ یونٹس اپنی اپنی پرسنٹیج سے ملٹیپلائے کروانا ہے میٹریل کی پرسنٹیج ہنڈڈ پرسنٹ ہے لیبر کی پرسنٹیج سکسٹی پرسنٹ ہے اور ایف او ایچ کی پرسنٹیج ہمارے پاس ہے فارٹی پرسنٹ تو فائیف ہنڈڈ کا ہنڈڈ پرسنٹ لیں گے تو وہ ہمارے پاس پانچ سو ہی آ جائے گا اور اس میں ہم ایڈ اپ کر دیں گے سیونٹی ٹو ہنڈڈ تو یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا سیونٹی سیون ہنڈڈ یونٹس تو یہ ہمارے پاس ایکوی ایلین پروڈکشن کے یونٹس آ جائیں گے میٹریل کے اس کے بعد فائیف ہنڈڈ کا سکسٹی پرسنٹ لیں گے تو فائیف ہنڈڈ کا سکسٹی پرسنٹ ہو جائے تین سو بہتر سو میں جمع کریں گے یہ آ جائے گا سیونٹی فائیف ہنڈڈ یونٹس اسی طرح فائیف ہنڈڈ کا ہم لیں گے فارٹی پرسنٹ دو سو اس میں جمع کر دیں گے بہتر سو تو یہ آ جائے گا سیونٹی فور ہنڈر یونٹ تو یہ ہمارے پاس ایکوی ویلنٹ پروڈکشن کے یونٹس نکل آ چکے ہیں یونٹس کمپلیٹیٹ یونٹس ان پروسیس ملٹیپلائے بائی اپنی اپنی ریلیونٹ پرسنٹیجز اس کے بعد ہم نکالیں گے پر یونٹ کاسٹ سب سے پہلے آ جائے گا میٹیریل طریقہ کار آپ کو پتا ہے کہ میٹیریل کی کاسٹ 45,000 ہے اس قیسٹن میں اور میٹیریل کے یونٹس ہیں 77,000 تو اگر ہم میٹیریل کی کاسٹ کو 45,000 کو ڈیوائیڈ کروا دیں 77,000 سے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس روپیز 5.844 155 ہمارے پاس پوائنٹس کے بعد 6 ڈیجٹس آپ نے لینے ہیں اس سے زیادہ آپ اگنور کر سکتے ہیں لیبر پاریونٹ کاسٹ کیسے نکلے گی لیبر کے کاسٹ ہمارے پاس ہے 32,000 لیبر کے یونٹس ہمارے پاس ہیں 75,000 تو 32,000 کو ڈیوائیڈ کرا دیں گے 75,000 کے اوپر تو یہ آ جائے گا روپیز 4.266666 تو 4.266666 اور آخر میں FOH فیکٹری آوریڈ کی کاسٹ ہے 28,000 اس کو ہم ڈیوائیڈ کروا دیں گے FOH کے یونٹس کے اوپر تو 28,000 ڈیوائیڈ بائی 74,000 یہ آ جائے گا روپیز 3.783 7.783 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گی پر یونٹ کاسٹ تینوں کی ان کو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر پٹ کرنا ہے پر یونٹ کاسٹ میں تو پہلی ہے 5 پوائنٹ 8 4 4 155 سیکنڈ ہے 4.266666 اور لاسٹ ہے 3.783 اور 7.83 یہ ہمارے پاس پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ ہو چکی ہے اب ان سب کو ایڈ اپ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ٹوٹل پر یونٹ کاسٹ نکل آئے 5 پوائنٹ بلکہ پہلے ہم ٹوٹل کاسٹ ایڈ کرتے ہیں 45,000 پلس 32,000 پلس 28,000 تو یہ ہمارے پاس نکل آئے گا 105 5,000 اور اور اب ہم پر یونٹ کاسٹ ایڈ کرتے ہیں 5.844 155 پلس 4.2666 پلس 3.783 783 تو یہ ہمارے پاس نکل آئے گا 13.894607 تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ ہو جائے گی ان تینوں کو ایڈ کیا ٹوٹل پر یونٹ کاسٹ ان تینوں کو ایڈ کیا تو ٹوٹل ہمارے پاس کاسٹ آ جائے گی میٹریل لیبر اور ایف او ایچ کی اب ہمارا لاسٹ ٹیپ ہے کاسٹ آکانٹڈ فار ایس فالو سب سے پہلے کاسٹ آف یونٹس کمپلیٹڈ یونٹس کمپلیٹڈ ہوئے ہیں سیونٹی ٹو ہنڈرڈ اور پر یونٹ کاسٹ ہمارے پاس ٹوٹل 13.894607 میٹریل لیبر اور فیکٹری آور ایٹ ان سب کی کاسٹ کو ہم نے ہیڈ اپ کر دیا ہے تو ہمارے پاس ٹوٹل پر یونٹ کاسٹ نکل آئی ہے تو بہتر سو کو ملٹی پلیٹ گرا دیں گے 13.894607 سے تو یہ ہمارے پاس نکل آئے گا 1.00041.1704 جتنے یونٹس مکمل ہو چکے ہیں ان کو ملٹی پلیٹ دینا ہے ٹوٹل پر یونٹ کاسٹ سے میٹریل لیبر اور ایف او ایس تینوں کی جو کاسٹ جمع ہو گیا آئی ہے اس سے سیکنڈ آ جائے گا کاسٹ آف ورک ان پروسس اس میں میٹریل آ جاتا ہے لیبر آ جاتا ہے اور ایف او ایس سب سے پہلے جو یونٹس ان پروسس ہیں 500 پھر ان پروسس کی پرسنٹیج کتنی ہے 100% 60% اور 40% اور اپنی اپنی پر یونٹ کاسٹ سے ملٹی پلائے کروائیں گے 5.844 155 4.2 666 اور 3.78378 تو اب ہم ان کو ملٹی پلائے کرواتے ہیں 500 کا 100% لیں گے اور ملٹی پلائے کرا دیں گے 5.844 155 سے تو یہ آ جائے گا 2922 0.075 اسی طرح 500 کا 60% لیں گے 300 اس کو ملٹی پلائے کرواتے ہیں 4.2 666 سکس سے تو یہ آ جائے گا 1279 0.99998 اور لازٹ ہے فیکٹری آور ایڈ 500 500 کا 40% 200 آ جائے گا اور ملٹی پلائے کرواتے ہیں 3.78378 تو یہ آ جائے گا 756 7566 ان تینوں کاؤس کو ہم نے کر دینا ہے add 4958 یہ آ جائے گا 4958 0.1704 تو یہ آ جائے گا 1,5,000 total cost accounted 4 تو یہ ہمارے پاس question number 7.5 تھا first department اور normal laws آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب first department میں normal laws ہوگا تو اس کو ہم نے simple کیا کرنا ہے quantity schedule میں show کرنا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی اور treatment نہیں ہوگی امید کرتا ہوں question number 7.5 آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگلے question تک کے لئے آپ سے یاد چاہتے ہیں اللہ حافظ